ٹینکی ہے وہ نیچے سے پانی وہ فل کر رہی ہو گئے یہ دو سٹیپ میں ٹینکیں بنائیں اور وہ پائپ اسی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازا سوچوالا آج ٹرپین کا جو ایک یونٹ لے کرے ہوں زب ازا سرف اور صرف آپ پانی سے اس پائیے کو چلائیں اور بیجلی پیدا کریں بہت ہی آسان آپ کے گھر میں نل ہے ٹیووال ہے کالا ہے جو بھی چیزیں ہیں اگر یہ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کی ٹینکی جو دو تین مزلہ کے اوپر رکھی ہوئی ہے صرف آپ نے ایک پائپ کو گھنے اور صرف اور صرف اس کے اوپر پانی کالنا ہے تو وہ اس پانی کے ذریعے وہ چکر پورے کرے گی اور وہ ڈینو بیجلی پیدا کرے گا ہے تو آپ کے ساتھ مقامل ڈیٹیل ساتھ میں رکھوں گا اور اسی کے حوالہ دینے سے پہلے اگر میرے چینل سنسکراب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سنسکراب پر ہے اور بھی لائک اور گھر بیجلی پیدا کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحیم جی جیسے آپ نے تھاملی میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ ایک آٹو ٹرپین ہے جس کے ذریعے آپ فری اینرڈی میں نے اکثر ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے آپ کو ہوا کے ذریعے انرڈی کے ذریعے آپ فائن چلا کے بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں آپ پانی کی رو سے چیک خالے پہ دہی علاقوں میں جہاں کر رہے ہیں یہ ایک باٹر بین ہے آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے اور وہ جو حصے ہیں اس کو فیل ہوتا ہے اور وہ دباؤ ایک سائٹ کرتا ہے پھر دوسرا فیل ہوتا ہے ایک سلسل چلنے لگ جاتا ہے وہ تو سلسل اس پہیے کو گھوماتا رہتا ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں آپ وہ جو پہیہ ہے اس کو ہی جو راڈ ہے وہ ایک رینچ سے دبایا بھی جا رہا ہے کہ یہ کتنا طاقتوار ہے جتنا یہ ویل بڑا ہوگا اتنی اس کی طاقت اس کے راڈ کی طاقت ہوگے یہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے یہ دیکھیں آپ کہ یہ ایک میرے خیال طلاب کے اندر لگایا گیا ہے یہ موٹر جو طلاب سے پانی اٹھا کے اوپر ڈال رہی ہے اور وہ آگے سرکل پورے کر رہا ہے اور اسی جہاں پہ یہ رینچ کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کی طاقت بھی نوٹ کی جائے اور دوسرے پانی بھی بڑھاتے ہیں جتنا پانی زیادہ آئے گا اتنی یہ طاقت بڑھتی جائے گی اس کی اگر آپ منتقل کریں فری انرجی جو چوتا رہے چوتا رہے اس کی اگر آپ ڈینمو دو سو دو ہزار کیوی کا یا ہزار کیوی کا یا پانچ سوڑی جتنا بھی ڈینمو بجلی پیدا کرنے والے جنرنیٹر جس کو ہم کہتے ہیں جو میگنٹ سے ہے جو بڑا ایک چھوٹا یونٹ ہے اس کو اوپر آپ لگا کے آپ گھر کی بجلی آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہ گمتا رہے گا اور وہ ہی بجلی پیدا کر کے اس کو دو سو بیس وولٹ میں کنورٹر لگائیں اور کنورٹر وہی موٹر جو نیچے طلاب سے پانی اٹھا رہی ہے وہی چلا کے پھر اوپر ڈالتی جائے گی اسی طرح آپ اس ٹینکی کے اوپر بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ ڈینمو کی طاقل بڑھائیں اور جو موٹر ہے اس کو بھی ووڑے پورے ہوں کے وہ اس کا دباؤ اوپر پہنچایا اور وہی پانی نیچے لے گیا ہے پانی کی کوانٹیٹی جتنی زیادہ ہوگئیں ایک ٹینکی پھر دوسری ٹینکی یہ ایسے سنجی وہ جو پہلی ٹینکی ہے وہ فیلو وہ جو نیچے والی ٹینکی ہے وہ بھی فیلو وہ ایسے سنجی نیچے کام کر رہی ہے وہ اوپر سے پانی وہ دوسری ٹینکی میں آ رہا ہوں اور جو پہلی ٹینکی ہے وہ نیچے سے پانی وہ فیل کر رہی ہوگئے یہ دوسری ٹینکی بنائے اور وہ پائپ اس کی بناوٹ بھی آپ اچھے طریقے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی بناوٹ ایک ایک جیسے سے کپ نمہ ہوتا ہے وہ فل ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے دوسرا بھی تھی سنجی ایسے سرکل کو چلانے کے لیے جتنا بھی پانی درکار ہوگا جو نیچے گرا ہوگا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ تسلسل جاری رہتا ہے جاری رہتا ہے میں نے پہلے 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 ایک اسی ٹیپ کی ایک سپیڈ سے ایک جیسے پانی کے پریشر ہوتا ہے پریشر کے ذریعے وہ تربین چلا کے میں نے دکھائی تھے وہ نیچے ہی ٹینکی پڑی تھی وہ ہی اٹھا کے پھر پہنک رہی تھی لیکن یہ ایک آسانی کے سریعے وہ ایک پریشر تھا اور یہ عام آپ پانی کی موٹر کو لگائیں وہ پانی گر رہا ہوگا تو یہ گھوم رہی ہوگیا پھر آپ نیچے سے پانی ہوئی اٹھا کے پھر اوپر ڈھا رہے ہوں گے یہ بہت آسانی آپ گھر کے کسی نکر میں آپ کا لون ہے اس کے اندر یہ یونٹ لگا کے بہت ہی یونیک یہ جو نیچے طلاب ہے طلاب کی جگہ پہ آپ بلاسٹک کے بہت سی بانڈی ہونا ہے اور نہیں تو آپ نیچے سیمٹ کا بنا کے جو چیننز ٹیلے وہ لگائیں اسی کے اندر یہ یونٹ لگائیں پانی کا طلاب وہ بھریں وہ اسی کے اندر آپ موٹر لگائے کہ وہ پانی اوپر پہنکتی رہا ہے اور وہ آگے چلتا رہا ہے اس سے اس لئے کو کنٹینیو کریں اور بیدھلی آپ اپنے گھر کی بنایا ہے بہت ہی آسان ادا سوچ والا اس طرح کے آئیڈیا اس لئے آپ کو دیتا رہا ہے کہ آپ اپنے زندگی میں اس طرح کے ایکٹیویٹی جاری رکھیں کہ آنے والے وقت میں بہرانوں ان بیدھلی اور ان فری چیزوں سے فائدہ کر کے بہرانوں سے بچا جائے تو دعا ہمیں یا رکھیں آج کے بلوگوں کا افتم کرتے ہیں دعا ہمیں یا رکھیں رسول اللہ اللہ حافظ